مولا علی ان کی ذاتِ گرامی کی طرف تو رجوع کرو جن کے پہلے نمبر کے لحاظ سے آج کچھ آوازیں بلند کی جا رہی ہیں اسلاف کا عقیدہ چھوڑ کر خود مولا علی سے تو پوچھو کہ پہلا نمبر کس کا ہے الموجم العوست کے اندر حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان موجود ہے اس میں حدیث نمبر سات ہزار ایک سو اٹھ سٹھ ہے اور موجم العوست کی جلد نمبر پانچ ہے بڑے تاریخی اور قیمتی الفاظ مکمل سند کے بعد سیلا بن زفر کہتے ہیں کان علی رضی اللہ تعالی عنہ اذا ذکرہ اندہو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب بھی حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہوتا تو آپ فرماتے وہ ابو بکر کہ جن کا ہمیشہ ہی پہلا نمبر ہوتا ہے سبقت لینا اس میں مبارگہ کا سیگا کہ وہ ابو بکر کہ جن کو کوئی پیچھے سے جا کے کسی نیکی کے میدان میں بھی پا نہیں سکتا کہ وہ جو ہمیشہ ہی آگے ہوتے ہیں جو ہمیشہ ہی سبقت لے جاتے ہیں جو ہر ہر وصف خاص خوبی فضیلت کمالات مراکب میں نیکی کے مختلف میدانوں میں جن کو پیچھے سے دوڑ کے کوئی پکر نہیں سکتا جن کو ربِ ذوالجلال نے ہر میدان میں سبقت دی گویا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دوسرا نامی سبباق تھا کہ پہلے نمبر والا سبقت والا آگے نکل جانے والا کہ اور کوئی ان تک پہنچ نہیں سکتا اسی لئے ہی آپ پھر قسم اٹھا کے کہتے تھے وَالَّذِي نَفْسِ بِيَادِهِ مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضہِ قدرت میں علی کی جان ہے مَسْتَبَقَنَا إِلَىٰ خَيْرٍ قَتْتُ إِلَّا سَبَقَنَا إِلَيْهِ أَبُو بَكْرِ کسی بھی نیکی کے میدان میں جب بھی مقابلہ کا وقت آیا تو پہلا نمبر زدی کے اکبر کا ہی تھا موجمِ عوث کے اندر حضرتِ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ گواہی ان لفظوں میں اور مَسْتَبَقَنَا إِلَىٰ خَيْرٍ نَقْرَةَ تَحْتَ النَّفِي ہے کوئی خیر کوئی نیکی کوئی اچھائی کوئی فضیلت کسی لحاظ سے بھی کوئی کارِ سواب اور جب بھی اس کا موقع آیا ہے تو اس کی طرف سبقت جس ذات نے کی ہے پہلے سب سے بڑھ کر جس نے وہ کام کیا ہے وہ ذات مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک صدیقِ اکبر کی ذاتِ گرامی ہے تو حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے واشغاف الفاظ میں قسم اٹھا کر پہلا نمبر بھی بتایا اور کہا اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ نام لیے بغیر کرنا ہو تو کہہ دیا کرو وہ جو پہلے نمبر والا ہے وہ جسے رب نے ہمیشہ سبقت دی ہے تو حضرتِ سیدنا صدیقِ اکبر اور حضرتِ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کا نعرہ لگاتے ہوئے میں یوں کہتا ہوں نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری ہے یہی قرآن کے اندر ہے یہی قرآن کے اندر ہے یہی ایمان کے اندر کولِ علی کولِ پیغمبر حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جس نے خوش کرنا ہے اس نے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نظریہ کو تسلیم کرنا ہے اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس انداز میں سیدنا سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اولیت کو بیان کرتے ہیں